اس دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمَرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ سُمَّنَ تَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو برائی سے منع کیا کرو اگر تم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی اللہ تم پہ ایسا عذاب بھیجیں گے کہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کریں گے آئے دعائیں کیوں نہیں ستی جاتی دعائیں تو کرتے کیونکہ ہم نیکی کا حکم نہیں کرتے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم برائی سے نہیں روکتے کہتے ہیں نراز ہی جائے گا حدیث کیا کہتی ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے قیامت کے دن میرے بندے تم نے برائی دیکھی بدلا کیوں نہیں کہا یارا خشیت الناس میں ڈرتا تھا وہ تو بہت بھائی چودری تھا میں تو ڈرتا تھا اس نے ایک لگا دی نہیں ہے یا کچھ لوگ کیوں نہیں نیکی بات کرتے نا جی نا رشتہ دائی ٹوٹ جائے گے یہ کیسے ہو سکتا نانا میں میرے ماموں ہیں میرے اکل ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اللہ رب العزت فرمائیں گے میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا میں تیری حیبت دنیا کے دل میں ڈاہ دیتا اس لیے تو ڈر گیا میں نے قانون کیا بھیجا تھا زمین میں جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے لوگوں کو نراز کر لیتا ہے اللہ کا عدہ کہا ہے رضی اللہ عنہ و اربع عنہ اللہ فرماتے ہیں میں خود بھی راضی ہوں گا اور پوری دنیا کے دنوں میں تیری محبت ڈھالوں گا نکیر ڈال کے تیرے سامنے ان کو لاؤں گا کسی کی کیا جرہت ہے پوری کائنات کے دن تو اللہ کی دو ہنگریوں کے درمیان جس نے دنیا کو راضی کر کے اللہ کو نراز کر لیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود تو نراز ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی نراز کرواتے ہیں لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے یہ زندگی میں بندے کو حاصل ہوئی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کس کو راضی کیا جائے اللہ تعالیٰ موسیقی